یا کسی نے میرے چہرے کی تصویر کھینچ کر وہ تصویر میرے آنکھوں کے سامنے لے آیا اور میں نے کہا یہ میری تصویر ہے تو یہ جسمانی روپ ہمارا اصل استے تو نہیں ہے This is not a true entity Our true entity is in the form of the soul which is from the over soul تو ہمارا ایک اصلی استے تو ہے وہ آتما کے روپ میں ہے جو پرماتما کی انشے ہیں تو اب اگلا سوال کیا پرماتما کی جاتی ہے کیا پرماتما برامن چھتری ویش یا حریجن ہے کیا پرماتما ہندو یا مسلم یا سکھ یا عیسائی یا یہودی ہے اگر پرماتما کی کوئی جاتی نہیں تو اسی کی انش آتما ہے جو ہمارا اصلی است ہے تو پھر ہم پھر کس طرح کے بھید بھاو کرتے ہیں یہ ہماری اگیانتہ ہے تو اسی لئے کہا ہے self realization through god realization کہ جب اس مول کو جانا تو سویم کی پیچان ہوئی اگر بوند کا سامنا کبھی بھی ساغر سے نہ ہو تو وہ اپنے اصلی وجود کو جان ہی نہیں سکتی وہ اپنے آپ تک اس روپ میں سیمت رہے گی لیکن ساغر کو جانا تو پتا چلا میں تو اس ساغر کی ہی بوند ہوں اس طرح سے یہ آتما بھی جب تک مول کو نہیں جانتی یہ اپنے آپ کو جسموں کے ساتھ identify کر لیتی ہے یہ کیول من نہیں آتما بھی ماننے لگ پڑتی ہے کہ میں برہمن ہوں میں اکشتری ہوں میں ویش ہوں میں حریجن ہوں میں گجراتی ہوں میں لرجستانی ہوں میں نیپالی ہوں میں چائنیز ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو آتما بھی identify کر لیتی ہے اپنے آپ کو شریر کے ساتھ جو حقیقت نہیں ہے یہ اس سے جدا ہے شریروں سے جدا ہے سنسکتیوں سے جدا ہے یہ تو نرمل جیسے سورے اور سورے کی کرنے تو سورے کی جاتے ہیں تو پھر کرنوں کی کہاں ہوگی تو یہ ایک جاننا بہت ضروری ہے اور یہ بھی جو مہا پرشو نے کہا کہ یہ جس کو جاننے کی بات ہو رہی ہے جس کے بغیر آتما کو بود نہیں ہوگا اگر بود نہیں ہوگا تو یہ آتما کا آوہ گمن کا بندن سماکت ہونے والا نہیں ہے یہ اسی طرح سے جنمتی مرتے رہے گی شریروں کے روب میں یہ انہی کو دھارن کرتی رہے گی جیسے بھوان کرشن نے کہا کہ آتما جیسے جسم دھارن کرتی ہے جیسے کہ کوئی وستر دھارن کرتا ہے کوئی جسم وستر دھارن کرتا ہے ویسے ہی یہ آتما شریر دھارن کرتی ہے یہ وستر بدلتے رہتے ہیں لیکن کیول اور کیول یہ ہی نہیں کہا ہے انہوں نے انہوں نے یہ ہی کہا ہے کہ جو آتما مجھ وناشی کو میرے اصل روب میں جان لیتی ہے تو اس کو پھر موکش اور مکتی پرابت ہو جاتی ہے پھر وہ آتما شریر دھارن نہیں کرتی ہے پھر وہ موکش کی پاتر بن جاتی ہے جو مجھے میرے اصل روب میں جان لیتی ہے مجھے وناشی کو میرے اصل روب میں جان لیتی ہے جو کمتی کا جایا نہیں جو میرا اصلی وناشی روب وہ اس کو جان لیتی ہے پھر وہ یہ وست دھارن نہیں کرتی ہے شریر روپی تو اسی لیے یہ انسانی جنم کو یہ بہت محت و پرابت ہوا ہے اسی لیے کہا ہے کہ ہیرے جیسا جنم ہے کوڑی بدلے جائے بڑے بھاگ ماں نوشتن پاوا سود اللہ سدگنتہ ہی گاوا کہ بڑے بھاگیوں سے یہ جنم ملا ہے کس لیے کیا کھانے کے لحاظ سے سونے جاگنے کے لحاظ سے کیا بھوگ کے لحاظ سے اس کارن یہ بڑے بھاگ ماں نوشتن پاوا یہ تو انہی یونیوں میں بھی ہو جاتا ہے بھوگ وہ بھی یونیاں کر لیتے ہیں بھوجن وہ بھی کر لیتے ہیں سنتان ان کو بھی پرافت ہو جاتی ہے جتنی بھی یونیاں ہیں پشو کے روح میں جانور کے روح میں پنچیوں کے روح میں ساگر پانی میں سمدروں میں پیدا ہونے والے جنتوں ان کو بھی سنتان پرافت ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے تو پھر انسان کا کوئی محتو نہیں ہے ندرہ بھوجن بھوگ بھے یہ پسو پرک سمان گیان ادھک اک نرن میں گیان بنا پسو جان تو یہ ایک وشیشتہ ہے انسان کو جو موقع کے روح میں ملی ہے کہ یہ اپنے پریتم اپنے مول پر ماتوان کی پہچان کر سکتی ہے اسی لئے ہیرے جیسا جنم ہیں اور اگر یہی کام نہیں کیا تو پھر کوڑی بدلے جائے پھر اپنے جنم کی جیون کی قیمت وہ کوڑی ڈالتا ہے تو یہ نادانی مانی جاتے ہیں انسان کی کہ جنم تو ہیرے جیسا ملا ہو اور اس کا مول یہ کوڑی ڈالے تو یہ نادانی مانی جاتے ہیں سمجھداری نہیں ہے اگر کسی کے ہاتھ میں ہیرہ آئے اور وہ اس کو کنکر کی طرح یوں ہی پٹک کر زمین پر پھینک دے مٹی میں پھینک دے اس کی پرواہ نہ کرے اس کو کون سمجھدار کہے گا کہے گا یہ تو مورک ہے ہیرہ اتنا قیمتی اور یہ دیکھو نالی میں پھینک رہا ہے یہ دیکھو ایسے ہی بھینک رہا ہے یہ مورک ہے یہ نادان ہے یہ باورہ ہے سمجھداری نہیں کہی جاتی ہے اسی طرح سے اگر انسانی جیون ملا ہے ہیرے جیسا تلے تو پھر انسان تو اس کی قدر بھی کر لیں اور وہ قدر ہوگی تب جب اسی جنم میں آ کر تو آتما کا ناتا پرماتما سے جوڑ لے گا اسی لئے جیون مکتی کی بات کہی ہے اسی لئے کہا ہے کہ اب تو جائے چڑے سنہاسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھین ہیں کوئی نہ سکے پہچانی کبیر جی نے یہ کوئی شریر چھوڑنے کے بعد آواز نہیں دی شریر میں رہ کر کہہ رہے ہیں کہ اب تو جائے چڑے سنہاسن مجھے اب وہ سنہاسن پرابت ہو گیا ہے جو بڑے راجہ مہراجاؤں کو نہیں پرابت ہوتا ہے مجھے وہ سنہاسن پرابت ہو گیا ہے اب تو جائے چڑے سنہاسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھین ہیں کوئی نہ سکے پہچانی کہ اب رام اور کبیر میں بھید نہیں رہا ہے ایسا سنہاسن پرابت ہو گیا ہے اور یہ شریر روپی برتن ٹوٹ جانے کے بعد کی اب بات نہیں کر رہے ہیں وہ وہ اس برتن کے ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پا لیا ہے ابھی بھی آپ بھجن کہا رہے تھے کہ ہم نے پایا ہے پایا ہے کچھ پایا ہے میرا بھائی نے بھی کہا ہے کہ پایو ری رام رتن دھن پایو وستو مولک دین میرے ستگر کر کرپا اپنایا میرا کو بھی پرابت ہوا کیا پرابت ہوا دولت وہ تو راجہ کی سنطان ہے راجہ کی گھر میلوں میں پیدا ہوتی ہے رشتہ بھی اس کا راجہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ دنیاوی پدارتوں کی پرابتی نہیں جو پرابت ہوا ہے وہ ہی اس کو نچا رہی ہے وہ ناچ رہی ہے وہ گلی گلی آواز دے رہی ہے پیوری رام رتن دھن پیور بستو امولک دینی میرے ستگر کر کر پراب بنائیو جس کا مول نہیں ڈالا جا سکتا ہے دنیا کی تمام دولتوں کو ایک طرف رکھ دیں اس کا مول ڈال دیں نہیں یہ تو ایک سوانس کا بھی نہیں مول ڈال سکتا ہے دنیا کی تمام دولتیں ایک طرف اور دوسری طرف ایک سوانس ہمارا کیول ایک سوانس کوئی اتنی دولتوں سے ایک سوانس بھی نہیں کھرین سکتا ہے گیا سو گیا تو ایک سوانس کی قیمت تمام دولتیں نہیں ڈال سکتی تو یہ پرابو کی قیمت کیا ڈالیں گے اس ہری کی قیمت کیا ڈالیں گے اسی گروہ نے دی جو رویداز جی کے روم میں میرا بھائی کو پرابت ہوتے ہیں اور وہ اس کے گیان چکشو دے دیتے ہیں جو سویم شام نے بھگوان کرشن نے ارجن کو کرک شیط کے میدان میں وہ گیان چکشو دیئے تھے وہی میرا جو انن بھکت ہے شام کی جو شام اتنا سنے اتنا پریم شام کے پرتی لیکن وہ یہ بھی اس کو محسوسیت ہوتی تھی کہ یہ منزل نہیں ہے منزل تو ابھی میں نے پائی نہیں ہے یہ سنے اور پریم میرا ضرور ہے شام کے پرتی لیکن ابھی منزل نہیں تو منزل تو رویداز جی میرا کو پردان کرتے اویناشی شام روپ جنا کر گیان چکشو دیکھ کر تو اسی طرح سے اگر انن بھکتی میرا کہ آج ہم نگمے گا رہے ہیں وہ بھی بھگوان کشن کی آخرتی تو پاس رکھتی تھی لیکن پونتا تو اس نے تب مانی جب شام کے اصل روپ ابھی ناشی روپ کو جانا تو ہم بھی بچار کریں کہ ہمارا بھی پریم ہمارے من میں بھی صدکار ہمارے من میں شردہ گروہ پیر پیغمبروں کے پرتی ہے لیکن جو ابناشی روپ ہے اس سے ابھی ہم انجان ہیں انجان ہیں اسی لئے تو ہم کبھی اس کو سات آسمانوں کے اوپر بتا دیتے ہیں کہ یہ پر ماتوا سات آسمانوں کے اوپر ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ پور دشا میں بستا ہے کوئی اس کو پروت پہ کوئی اس کو گفہ میں کوئی اس کو جنگلوں میں دھونڈتا پھر رہا ہے اسی لئے کہنا پڑا کہ وست کہیں دھونڈت کہیں کس بھی دیاوے ہاتھ کہے کبیر تب پائیے جب بھی لیجئے سات کہ یہ بستو ہے کہاں پر اور ڈھونڈی کہاں جا رہی ہے یہ ہماری اگیانتہ ہے اسی لئے تو ہم اس پرماتوا جو اسیمت ہے اس کو ہم سیمت کر دیتے ہیں ایک دشا میں سیمت کر دیتے ہیں آسمانوں کے اوپر اس کو بٹھا دیتے ہیں جو سرب یاپی ہے جلست ہوئی تھلست ہوئی جلتھل مئی پوری سوامی سرجن ہار کہ یہ جلتھل میں سمایا ہوا ہے ہر رگے ہر تھائیں ہر ذرے ذرے میں کس شان سے تم جلوہ نما ہو ہر ذرے میں صورت تیری ہر پتے تی تیران ادھر ادھر چار چفیر تیری صورت تک دہا یہ افتار بانی میں بھی پڑتے کہ ہر ذرے میں ایک طرف ہر ذرہ اور دوسری طرح ہم اس کو سیمت کر دیتے ہیں یہ ہماری اگیانتہ ہے تو مہا پور سنت جن کہتے ہیں شاعر لوگوں نے بھی کہا ہے کہ خدا وہ ہر کس خدا نہیں ہے جو ادھر تو ہے اور ادھر نہیں ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا گنہ ہے سرب یا پکتہ omnipresent god is omnipresent اور ہم اس کو سیمت کر دیتے ہیں